بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا بی ایسی انگلیش کا لیکچر تیسرہ ہے آپ کا فرسٹ والا جو لیسن ہے دا سینٹ فیک انویسٹیگیشن وہی انشاءاللہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوئے آج کے لیکچر کے اندر ہم آپ کے دو کوششن اٹیم کروائیں گے کوششن نمبر فائی اور کوششن نمبر سکس اس کے لاسٹ کوششن ہے اور یہ جو کوششن نمبر فائی ہے یہ انتہائی اہم کوششن ہے جی سٹوڈنٹ جلتے ہیں اپنے کوششن کی سٹیٹمنٹ کی طرف دیکھیں سٹوڈنٹس what is the difference between deductions and induction induction اور deductions میں کیا فرق ہے یہ والا کوششن ہر دفعہ امتحان میں آیا ہے انسر جب آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے انسر لکھے تھوڑا بہت پہلے introduction دینا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں induction and deductions are actually two ways of determine the truth of any phoenomoniums with the help of the scientific process induction and deductions یہ دونوں ایک پروسس ہیں عمل ہیں جس کے ذریعے ہم جو scientific عمل ہے وہ جاننے میں ہمیں مدد ملتی ہے the basic aim of both these ان دونوں کا بنیادی مقصد یہ ہے scientific method is to establish the truth of the science کہ ہم scientific method جو ہے نا اس کو اس طریقے سے establish کریں کہ ہمیں science کی سچائی کا علم ہو سکے اس کے پاس جب آپ یہ تھوڑا سے instruction دے رہو گے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ induction کیا ہے اور detection کیا ہے تو چلتے ہیں induction کی طرح induction is the drawing out of the result from the particular facts of observation induction جو ہوتا ہے یہ نتیجہ ہم دیتا ہے کس کے خاص fact خاص حقیق کے بارے میں observation یا مشہدے کے بارے میں ہمیں یعنی جو ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کو observe کرتے ہیں یا fact جو کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ ہمیں حقیقت سے اگاہ کرتا ہے induction means an inference of some result are the law from particular facts or observation observation induction کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی خاص حقیقت یا مشہدے کے ذریعے کوئی نتیجہ نکالے for instance for example مثال کے طور پر a person find ایک آدمی محسوس کرتا ہے کہ green کے سبز and hard اور سخت apple save and sour وہ کھٹے ہوتے ہیں یعنی ایک آدمی اس بات کا مطلب اپنے آپ سے ذہن بنا لیتا ہے کہ جو سخت ہیں ٹھیک ہے سخت اور greens یعنی سبز رنگ کے سیبت وہ کھٹے ہوتے ہیں he try twice otherwise یعنی وہ بار بار اس کی دو یا تین دفعہ اس کی کوشش بھی کرتا ہے hearts and green apples but find them sour لیکن یہ بار بار کرنے کے باوجود بھی وہ نکیہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو کھٹے معلوم ہوتے ہیں he observes اس کے بعد یہ مشہدہ کرتا ہے کہ that کہ یا hardness he observes مشہدہ کہہ لیتا ہے کہ hardness hardness and greenness کہ جو ایک چیز سخت ہوتی ہے سبز ہوتی ہے in the apples goes together جب یہ دونوں ملتی ہیں تو sourness پیدا کرتی یعنی اب وہ اس نے ایک result بنا لیا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کا result بن اس نے کیا result بنایا کہ جو بھی green apple ہوگا یا وہ hard apple ہوگا تو وہ کیا بنے گا وہ کھٹا ہوگا thus he performs Allah پھر وہ ایک قانون بنا لیتا ہے his personal observation اپنے ذاتی تجربے سے یا اپنے ذاتی experience تجربہ observation اور مشہدہ سے that all hard کے تمام سخت and greens اور سب جنگ اپل سیپ must be سو اور وہ کھٹے ہوں گئے اسی ہم کہتے ہیں induction یہ ہماری کیا ہوگی induction اب ہم اسی جو ہمارا question is part to deduction ہے deduction is a particular result from a journal law اور ideas اس میں بھی ہم نتیجہ ہی نکالتے ہیں لیکن اس میں عام قانون اور عام خیال کے ذریعے ہم نتیجہ نکالتے ہیں it is the process to infer or draw out a particular facts from the journal laws or ideas same چیز ہے کہ اس کے اندر ہم نتیجہ نکالتے ہیں کسی journal خیال یا قانون کے ذریعے verifications تصدیق is not necessary یعنی اوپر والے کے لیے جو ہماری تصدیق ہوتی ہے ویریفائی وہ ضروری ہوتا ہے لینگ ڈکشن کے لیے جو ہوتی ہے وہ ویریفیکشن ضروری نہیں ہوتی اچھا دوسری الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط بھی ہو سکتی ہے یعنی بغیرہ کہ ایک آدمی اگر کہہ دے بغیر کسی تصدیق کیے ہوئے کہ سارے جو سیب ہیں یعنی جو سب سیب ہیں اور سخت سیب ہیں تو وہ کھٹے ہیں بغیر کسی ویریفیکشن کے اور بعد میں وہ اس کی تصدیق کر لے دوسری مثال ہم اس کی یہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی زندہ جاندار چیزیں ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اگر بعد میں وہ اپنے نتیج اور تجربے کے ذریعے کرتا ہے ان کو پروب بھی کر دیتا ہے یہاں تک حقیقت ہے جو چیز ہم حاصل کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں ایڈیا میں اور ناٹ میں ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا پریس او وار بیٹوین دا تھیوریز آف دا بائیو جینیز اینڈ بائیو جینیز اس ہسٹوریکل ایویڈین آف دس آئیڈیا یہ جو ایک جنگ چال رہی ہے بائیو جینیز اور تھیوریز کے درمیان اس کے تریخی یعنی اس کے لیے ہمیں ہسٹوریکل ایویڈین آف دس آئیڈیا اس خیال کے لیے میں تریخی سبو چاہیے اس کی وضاحت کے لیے دوسرین یہ آپ کا پہلا کوششن ختم ہو چکا ہے اب انشاءاللہ ہم آپ کو دوسرا کوششن آپ کرواتے ہیں آپ کے سامنے اس کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں کہ what does ہگزلے say about the hypotheses and verification کہ ہگزلے hypotheses اور اس کی verification کے بارے میں کیا کہتا ہے یا what is the important of hypotheses یا اس طرح بھی اکیلا ان دونوں میں سے کوئی ایک statement پوچھ لے یا دونوں statement پوچھ لے تو دونوں کا انصر سیم ہی ہے اچھا hypotheses is our positions are proposed explanation made on the basis of limited evidence hypotheses position سے مطلب ہوتا ہے اندازہ کہ یہ ایک اندازہ ہوتا ہے جس سے ہم وضاعت کرتے ہیں limited evidence ہمارے محدود جو ثبوت ہوتے ان کی بنیاد پر ہم کچھ اندازہ کر لیتے ہیں it is the starting point of the further scientific investigation hypotheses ہی کسی بھی جو ہماری فردہ investigation ہوتی ہے مزید science کی اس کے اندر یہ starting point ہے یعنی start ہم نے یہی سے لیونا ہے as the process continues جوں ہی یہ عمل جاری رہتا ہے facts are analyzed and hypotheses are verified جوں جو یہ جاری رہتا ہے تو ہمارے سامنے جو حقیق ہوتے ہیں وہ سامنے آچے جاتے ہیں اور ہمارا hypotheses verify ہو جاتا ہے اگر وہ ان حقیق کے ذریعے hypotheses کی تصدیق ہو جائے تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں otherwise it is either rejected or modified تو اسے reject کر دیتے ہیں یا مزید تحقیق کے لیے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے hypotheses is a very important in the scientific investigation as the process of investigation start from it hypotheses sense میں بہت اہم ہے کیوں اس کی وجہ کہ ساری investigation ہوتی ہے وہ اسی سے شروع ہوتی ہے کوئی بھی ممکنہ نتیجہ کوئی بھی ممکنہ نتیجہ can be achieved without hypotheses اسے ہم hypotheses کے بغیر حاصل نہیں کہ سکتے کسی بھی نتیجہ کو اچھا hypotheses have been the bases of all the ascension and modern invention جو hypotheses یہ ہماری جتنی بھی پرانی یا جدید قسم کی تحقیق آتا ہے یہ ان کی بنیاد ہے bases ہے اسی کے اوپر ساری وہ کھڑی ہیں اب اس کے لئے آپ نے جس 20 ایک 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 دیکھ لیں یہ بھی ضرور دین اس کے ساتھ مثال مثال بھرگلر 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 آپ کی ملقات ایک پلیس والے سے ہوتی ہے جو آپ کی چیزیں یعنی جو چوری ہوئی تھی وہ ان کو بھی برامت کرتا ہے اور ساتھ میں چور کو بھی پکڑ لیتا ہے اچھا دا مارکس آلسو کورس یہ ہوا فوٹس ٹیپ اس سے جو چور آپ کو میچ کی ہیں تو آپ کیا ہوگا کہ وہ اس کو ویریفائی کر لے گا اس کو آپ کے ثبوت کے طور پر من لے گا ٹھیک ہے لیکن کہتا ہے کہ اسپیرمنٹ ہائپورتیز ہوتی ہے وہ عام آدمی کی اور سینسدان کی ویریفیکیشن اس میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی آج ہمارا لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر ہم آپ کو نیکس جو آپ کا لیسن وہ بھی سٹارٹ کروائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کی جو پہلی اپلیکیشن مطلب آپ کی پرائیس رائزنگ وہ بھی انشاءاللہ آپ کو کروائیں گے اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر سٹوڈنٹ کسی قسم کی اونلائن ٹویشن اصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ورڈ سیپ نمبر پرم سے کنٹیٹ کر سکتے ہیں اسلام علیکم